دوستو یوتو رنبیر کپور کے فلم نے بلاک پسٹر کا خطاب حاصل کر لیا ہے دیکھیں اس تین گھنٹے پرائیس مینٹ کی فلم کا ایک بھی سین آپ ضائع نہیں کریں گے لیکن اس فلم کے اندر رومانوی سینز کی بھرمار ہے ابھی تو یہ فلم کہا جا رہا تھا تقریباً چار گھنٹے کی فلم تھی جس کو شارٹ کر کے تین گھنٹے پائیس مینٹ کیا گیا دیکھیں بکایا کہ اٹھ تیس مینٹ جو کاٹے گئے ہیں شاید وہ اگر اس میں شامل ہو جائیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس فلم میں کسی سین کی بھرمار ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہر تھوڑی در بعد کوئی نہ کوئی اس طرح کا سین آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ڈیالاکس بھی بڑے بولڈ قسم کی ڈیالاکس لکھے گئے ہیں ادر وائس یہ فلم بہت زبردست ہے سٹوری وائس اور بہت مزہ آتا ہے فلم کو دیکھنے میں فلم کا کوئی بھی سین ایسا نہیں ہے جس سے آپ مس کرنا چاہیں گے اس فلم میں ابھی تک چھ دن میں تین سو پلس کروڑ کا بزنس انڈیا میں اور ساڑھے چار سو کروڑ کا ورلڈ وائٹ کر چکی اور آپ اندازہ لگانے صرف ابھی چھ دن ہوئے ہیں اگر یہ فلم تیس سے چالیس دن سنما گھروں میں رہے گی تو کتنا بزنس کرے گی اس کے علاوہ یہ فلم جلدی آٹی ٹی بھی ریلیز ہونے والی ہے جس میں اس کی لیند تین گھنٹے پچاس منٹ رکھی گئی ہے ہو سکتا ہے جو ڈیلیٹڈ سینس اس فلم میں شامل نہیں کی گئی ہے وہ آپ کو وہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس فلم کے مرکزی کلداروں میں رنبیر کپور ساؤت کی ایکٹریس رسمی کا مندانہ اور ایک ایکٹریس ترپٹی ٹی بری آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ آپ کو پوپی دیویل بھی نظر آئے اور اس فلم میں خصوصی بات یہ کہ رنبیر کپور اور باقیتہ گران تو بہترین ادھا گاری کی ہے لیکن دو بندوں کو بہت زیادہ فیم ملا ہے ایک پوپی دیویل اور دوسری ترپٹی ٹی بری ہے جو کہ بہت زیادہ بڑی ایکٹریس نہیں تھی لیکن چند منٹ کے کام کے اس کو اتنا فیم ملا ہے کہ آپ اندازہیں لگا سکتے